موسیقی حاضرین اگرامی سوہلہ ازازتہ ہم نے ایک شیر پڑھا جس کا مصرہ کے ساتھ جائے گی ان کی امت بھی بے شک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام ام یا رب امتی یا رب امتی کہتے رہے یہاں تک کہ بروز محشر جب نفسہ نفسی کا عالم ہوگا تمام انبیاء تمام امتیں یہ کہے گی یا رب نفسی یا رب نفسی ان آوازوں میں ایک صدا بلند ہوگی یا رب امتی یا رب امتی اور وہ صدا ہوگی ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاضرین اگرائی میں ایک مرتبہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں دروازہ کھٹ کھٹاتے ہیں حضرت فاطمہ آواز دیتی ہے کہ کون کہتے ہیں آپ کے والی صاحب محمد دروازہ کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو ہے کہتے ہیں بیٹی کیا ہوا تو حضرت فاطمہ فرماتی ہے کہ ابباجان دو دن سے کھانا نہیں کھایا ہے ہمارے نبی اپنا کرتا اٹھاتے ہیں تو تین پتھر بندے ہوتے ہیں کہتے ہیں بیٹی میں نے تین دن سے کھانا نہیں کھایا ہے کچھ صبر تو کر لے کچھ صبر میں کر لیتا ہوں اسی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ میری امت کی مغفرت فرما دے کہتیجئے ایک مرتبہ با آواز بلند سبحان اللہ آئیے اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کے دیار میں اس شاعر کو پیش کروں جو اپنے اشار کے ذریعے حکومت وقت سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا ہنر جانتا ہے جو ہماری اپنی آواز کو گلی سے لے کر دلی تک پہنچانے کا فن جانتا ہے جو ہم پر ہو رہے ظلم و ستم کا جواب اپنے اشار میں بے باکانہ لہجے کے ذریعے دیتا ہے میری مراد ہے سرزمینِ الہباد سے ہمارے درمیان تشریف لانے والا وہ شاعر جسے ہم اور آپ جنابِ جاوید الہبادی کے نام سے جانتے ہیں میں موصوب سے ان اشار کے ذریعے گزارش کرتا ہوں کہ کتاب تازہ رہے گی کب تک کبھی تو آغاز باب ہوگا جنہوں نے بستی اجار ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا وہ دن گئے جبکہ ہر ستم پر عذابِ محبوب کہ کے چک تھے اٹھیں گے ہم پر ابیٹ کوئی تو پتھر اس کا جواب ہوگا پر زور تعلیم استقبال کیجئے جنابِ جاوید الہبادی صاحب معزز حضرات السلام علیکم تمامِ اہلیان مالے گاؤں جس طرح سے مجھے پیار دیتا ہے ہر بار جب میں آتا ہوں تو مجھے امید ہے کہ اس بار بھی میں اسی پیار کو سمیٹ کر اپنے دامن میں لے جاؤں گا انشاءاللہ چونکہ میں گنگا جمنی تہذیب الہباد سے تعلق رکھتا ہوں جو کی مرکز ہے پورے ہندوستان میں گنگا جمنی تہذیب کو بڑھاوا دینے کا تو چار مصروں کے ساتھ میں اپنے شہری سفر کا آغاز کرتا ہوں کہ تمام دوستوں سے اپنے شرکت کی گزارش کرتا ہوں حاجی قیوم صاحب حاجی عمر صاحب رحیم بھائی اور ریحان انجم صاحب سب سے شرکت کی گزارش کرتا ہوں چار مصروں کے ساتھ کہ پیار کے نشے میں سب کو چور ہونا چاہیے پیار کے نشے میں سب کو چور ہونا چاہیے پیار کے نشے میں سب کو چور ہونا چاہیے اور کام یہ دونوں طرف بھرپور ہونا چاہیے کام یہ دونوں طرف بھرپور ہونا چاہیے دیکھنا چاہتا تھا کہ کتنا آپ لوگ درد رکھتے ہیں اب بہت اچھا انشاءاللہ چلے گا مشاعرات کہ پیار کے نشے میں سب کو چور ہونا چاہیے اور کام یہ دونوں طرف بھرپور ہونا چاہیے اور ہر طرف شمع جلا کر روشنی کو باٹیے نفرتوں کی آندھیوں کو دور ہونا چاہیے شکریہ بہت شکریہ پڑھتا ہو میں پھر سے کہ پیار کے نشے میں سب کو چور ہونا چاہیے اور کام یہ دونوں طرف بھرپور ہونا چاہیے اور ہر طرف شمعہ جلا کر روشنی کو پانٹیے لفرتوں کی آندھیوں کو دور ہونا چاہیے بہت خوب بہت خوب لفرتوں کی آندھیوں کو دور ہونا چاہیے آئیے اب میں آتا ہوں کہ ابھی ایک statement آیا تھا UP government میں انہوں نے کہا تھا کہ مدرسوں میں ویڈیو گرافی ہونی چاہیے کہ وہاں پر تیرنگا پھیرا جایا کی نہیں تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ تیرنگا تو ہمارے دلوں میں بستا ہے ہمارے کل کل کیا کہیں تیرنگا جھنڈا کیا ہمارے مدرسوں کے علماؤں نے بچوں نے حافظوں نے کاریوں نے سبوں نے اس دیش کے لئے قربانی دی ہے میں انہوں انہیں بتانا چاہتا ہوں جو اس دیش کے غدار تھے کبھی تو چار مصروں کے ساتھ کہ لہرائیں تیرنگا مدرسوں میں ہم آزادی کے متوالے ساتھ دیجئے گا لہرائیں تیرنگا کہ لہرائیں تیرنگا مدرسوں میں ہم آزادی کے متوالے اور وہ بھگوا ہی کو پھیرائیں جو ناتھو کہیں دیوانے وہ بھگوا ہی کو پھیرائیں جو ناتھو کہیں دیوانے دیکھیں انہوں نے کبھی جو رسس ہیڈکوٹر ہے کبھی انہوں نے تیرنگا وہاں پر نہیں پھیرائیا تو آرٹیکل 370 یہ ہے کشمیر کے بارے ہمیں کہ وہاں پر تیرنگا لوگ چاہے تو پھیرائیں چاہے تو نہیں وہاں کا ایک اپنا تیرنگا ہے لیکن اسے مانتے ہی یہ ہیں تیرنگا نہیں پھیرائتے تو یہ اس بات یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ محبت کون کرتا ہے اور بغاوت کون کرتا ہے کہ لہرائیں تیرنگا مدرسوں میں ہم آزادی کے متوالے اور وہ بھگوا ہی کو پھیرائیں جو ناتھو کہیں دیوانے اور یہ ملک ہمارا دیش ہمارا ہمیں سند اب وہ دیں گے یہ ملک ہمارا دیش ہمارا ہمیں سند اب وہ دیں گے جو انگریزوں کی جوتی کو رکھتے تھے اپنے سرہانے آہا بہت کو بہت کو شکریہ کہ ہمیں سند اب وہ دیں گے جو انگریزوں کی جوتی کو رکھتے تھے اپنے سرہانے یہ ان کا اتحاص رہا ہے چاہے ساور کر رہے ہوں چاہے کوئی بھی رہا ہو تو چار مصروں کے ساتھ پھر آپ کو جڑنا چاہتا ہوں کہ ہم اگر پھول کو بارود بنانے لگ جائیں ہم اگر ہم پہ ترہ ترہ کے الزام دیا جاتے ہیں ایکشن کیا جاتا ہے تو میں ری ایکشن کر رہا ہوں اس کا باقی اور کچھ نہیں ہے میں اپنی صفائی میں پیش کر رہا ہوں کہ ہم اگر پھول کو بارود بنانے لگ جائیں تو لاش گننے میں تجھے دن کیا زمانے لگ جائیں آہا کیا کہنے شکریہ 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 کہ ہم اگر پھول کو بارود بنانے لگ جائیں تو لاش گننے میں تجھے دن کیا زمانے لگ جائیں اور گر مسلمان بھی ہتھیار اٹھا لے تو پھر چند منٹوں میں سب ہی لوگ ٹھکانے لگ جائیں شکریہ 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 جی جی پڑھتا ہوں پیش کرتا ہوں جی جی پیش کرتا ہوں اب آپ اپنے محبتوں سے نواز جی جی میں پیش کرتا ہوں کہ ہم ہم اگر پھول کو بارود بنانے لگ جائیں تو لاش گننے میں تجھے دن کیا زمانے لگ جائیں اور گر مسلمان بھی ہتھیار اٹھا لے تو پھر چند منٹوں میں سبھی لوگ ٹھکانے لگ جائیں چند منٹوں میں سبھی لوگ ٹھکانے لگ جائیں اور ایک مطع ایک شیر پھر حاضر کرتا ہوں آپ بازوں سماتوں کے حوالے دیکھئے گا کہ جدھر بھی دیکھتے ہیں بس ادھر ماتم نکلتا ہے جدھر بھی دیکھتے ہیں بس ادھر ماتم نکلتا ہے بین الاقوامی مدہ ہے آپ جہاں بھی نظر اٹھائیں گے مسلمانوں کو ہی ار طرف پریشان کیا جا رہا ہے کہ جدھر بھی دیکھتے ہیں بس ادھر ماتم نکلتا ہے اور مسلمان ایک ہو جائے تو سب کا دم نکلتا ہے آہا اکتر بھائی شکریہ آپ کا تمام لوگوں کا شکریہ حاجی صاحب شکریہ آپ لوگوں کہ ہم جدھر بھی دیکھتے ہیں بس ادھر ماتم نکلتا ہے اور مسلمان ایک ہو جائے تو سب کا دم نکلتا ہے اور ہماری قوم کی عظمت کا اندازہ نہیں تجھ کو کہ بچہ ہیڑ یا رگڑے تو پھر زمزم نکلتا ہے بس اسی طرح سے نواز دے رہے آپ لوگ بہت شکریہ بہت شکریہ میں پڑھتا ہوں دوبارہ کہ جدھر بھی دیکھتے ہیں بس ادھر ماتم نکلتا ہے اور مسلمہ ایک ہو جائے تو سب کا دم نکلتا ہے اور ہماری قوم کی عظمت کا اندازہ نہیں اس کو کہ بچہ اینیا رگڑے تو پھر زمزم نکلتا ہے کہ بچہ اینیا رگڑے تو پھر زمزم نکلتا ہے کہ بچہ اینیا رگڑے تو پھر زمزم نکلتا ہے اور زافرانی رنگ کے کپڑے کو ہی پرچم کہو وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہم کہہ دیں وہی مسلمان کرے ایسا نہیں ہے مسلمان خوددار خوددار قوم ہے آپ کی تعلیہ بتائیں گی کہ ہم کتنے خوددار ہیں مسلمان خوددار قوم ہے کہ زافرانی رنگ کے کپڑے کو ہی پرچم کہو اور تپتے سہراؤں کو تم خوشنوما موسم کہو وہ کہتے ہیں کہ تپتے سہراؤں کو تم خوشنوما موسم کہو اور سب خطائیں موف ان کی اور ہم پہ یہ ستم کہ ہاتھ میں گرگین بھی ہو تو اسے تم بم کہو باب 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 سب خطائیں موف ان کی اور ہم پہ یہ ستم کہ ہاتھ میں گرگین بھی ہو تو اسے تم بم کہو اور یہاں سے کی پرندے شاکھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو منظر نظر آتا ہے ہمارا وہ دیکھیں ان چار مصروں پر ہیں کہ پرندے شاکھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں پرندے شاکھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں شکاری ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں شکاری ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں اور کوئی اب شاکھ سے اڑنے نہ پائے ہوا میں زہر یہ گھولے ہوئے ہیں ہوا میں زہر یہ گھولے ہوئے ہیں پرندے شاکھوں سے اڑنے نہ پائے ہوا میں زہر یہ گھولے ہوئے ہیں اور چار مصروں کے ساتھ پھر آپ کو جڑنا چاہتا ہوں کہ نہ سنگی سوچ رکھتے ہیں پھر آپ لوگ موڑ بنائیے کہ نہ سنگی سوچ رکھتے ہیں نہ ہم نہ تھو پڑھاتے ہیں جو پڑھاتے ہو پڑھاتے ہو لیکن ہم اپنے مدرسوں میں محبت کا درس دیتے ہیں کہ نہ سنگی سوچ رکھتے ہیں نہ ہم نہ تھو پڑھاتے ہیں ہم اپنے مدرسوں میں بھی ابھی باپو پڑھاتے ہیں نہ سنگی سوچ رکھتے ہیں نہ ہم نہ تو پڑھاتے ہیں ہم اپنے مدرسوں میں بھی ابھی باپو پڑھاتے ہیں اور تم ہی تو مخبیروں میں تھے تم ہی غداروں میں شامل احتیاط بتاتا ہوں کہ تم ہی تو مخبیروں میں تھے تم ہی غداروں میں شامل ہم فقر ہند کے بیٹے صدا ٹیپو پڑھاتے ہیں جی جی میں پیش کرتا ہوں کہ نہ سنگی سوچ رکھتے ہیں نہ ہم ناتھو پڑھاتے ہیں نہ سنگی سوچ رکھتے ہیں نہ ہم ناتھو پڑھاتے ہیں ہم اپنے مدرسوں میں بھی ابھی باپو پڑھاتے ہیں اور تم ہی تو مخبیروں میں تھے تم ہی غداروں میں شامل ہم فقرے ہند کے بیٹے سدا ٹیپو پڑھاتے ہیں ہند کے بیٹے سدا ٹیپو پڑھاتے ہیں اور شار مصرے اور سماعت کر لیں کہ برکو شرر سن لیں کہ برکو شرر دگا نہ سکیں گے قدم تیرے قوم کے لئے یہ شیر کہ برکو شرر دگا نہ سکیں گے قدم تیرے اور پربت کے جیسا جوجنے کا حوصلہ تو رکھ پربت کے جیسا جوجنے کا حوصلہ تو رکھ اور یہ کیا یہ کیا مٹا سکیں گے تجھے اونے پونے لوگ خودی یہ مر مٹیں گے ذرا فاصلہ تو رکھ یہ کیا میں اونے پونے کا مطلب بتا دوں کہ اونے جو اسٹیٹ میں ہیں اور پونے جو سنٹرل میں ہیں اونے پونے یعنی ہمارے اسٹیٹ میں جو ہیں یوپی میں اونے اور پونے سنٹرل میں کہ یہ کیا مٹا سکیں گے تجھے اونے پونے لوگ خودی یہ مر مٹیں گے ذرا فاصلہ تو رکھ اور چار مصروں کے ساتھ اپنی جگہ لیتا ہوں کہ قلم کاروں کے جب قلم بولتے ہیں قلم کاروں کے جب قلم بولتے ہیں تو دورِ حکومت بھی کم بولتے ہیں اہلے اسٹیٹ سے اہلے قلم سے کہ قلم کاروں کے جب قلم بولتے ہیں تو دورِ حکومت بھی کم بولتے ہیں اور مٹا دیجئے ظالموں کے نشاہ کو یہ مظلوم کے چشمے نم بولتے ہیں